آج ہمارے بیج بردزم کے جانکار صدیرات سنگھ جی ہیں اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ وپ منگل اتصف کا کیا میتو ہے تو صدیرات سنگھ جی بتائیے ہمیں وپ منگل اتصف بہت پراجین کھیت اور کسان کرنے والوں کا بھارت میں خاص طور سے درچن بھارت کے لوگوں کا اتصف ہے وپ منگل کا مطلب ہوتا ہے پالی بھاسا کے اندر حل چلانے کا اتصف اور وپ کال کا مطلب ہوتا ہے بیج بونے کا کھیت میں سمیں اور وپن کو ہندی میں بولتے ہیں وپ سے ہی بنا ہے وپن فسل کا بونا اس کو ہندی بولتے ہیں تو وپ پوری طرح سے بھارت کا ایک کرسی پردھان اتصف ہے بھارت میں سیکلو کرسی کے پسان کسانوں کے اتصف بنتے ہیں اور یہ جو اتصف بنتے ہیں جب ہم فسل کو بوتے ہیں کھیت میں اس کو مناتے ہیں یا فسل پکتی ہے تب مناتے ہیں یا پہلا ہمارا فل جنگل میں جو ہمارا باغ ہوتا ہے اس میں آتے تب مناتے ہیں یا ہم اگر کوئی ایسا کھیتی کرتے ہیں جس میں پود بوتے ہیں اور پہلی پود آتی ہے تب ہوتے ہیں ایسے ہجاروں پوری دنیا کے اندر اتصف ہوتے ہیں کیونکہ سب سے پہلا جو منصر کا کام تھا وہ کھیتی کرسانے کا تھا جنگلوں کا تھا تو بھارت کے دشڑے حصے میں اس کو بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں جب روی کی فسل کی بوائی ہوتی ہے روی کی فسل کی بوائی گب ہوتی ہے جب بارس پڑھنی بند ہو جاتی ہے برسہ واس لگ بک کم ہو جاتا ہے اس سمیں کھیت ہمارے تیار ہوتے ہیں تو بھارت میں یہ سمیں آتا ہے یہ آتا ہے سیپٹمبر لاشٹ میں اور اکٹوور کے فسٹ بیک کے آس پاس میں تو ہر سال اگر ہم جو ہمارا پنچانگ ہے پنچانگ کا مطلب ہے پنچشیل کا انگ جس میں ہم پنچشیل کے سارے انگ ہمارے درج ہوتے ہیں جس کو ہم پنچانگ بولتے ہیں پنچانگ کے حساب سے کر دیکھیں تو جو بھد ماس ہے بھد ماس میں جب چندر ماہ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے چوتھا دن ہوتا ہے اس کو جب وہ جالی طرف بڑھتا ہے بڑا ہوتا ہے تو چوتھے دن سے لے کے اور 14 ڈے تک چودھوے دن تک اس کو ہم مناتے ہیں یعنی تب ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم پنچانگ امرت کا پارٹ کرتے ہیں پنچانگ امرت کیا ہوتا ہے پنچانگ امرت ہوتا ہے پنچشیل کے امرتتو یعنی پانچ امرتتو کو ہم پنچانگ امرت بولتے ہیں یہ پنچشیل کا دوسرا نام ہے جو ہمیں کوئی اگر کہتا ہے کہ یہ پنچان امرت ہے تو پنچان امرت کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ پنچشیل کے پانچ امرتتو ہیں جو آپ کو گھرن کرنے چاہیے تو سارے لوگ جتنے بھی ہمارے کسان بھائی اور جتنے بھی دیش کے اندر دشن بھات میں خاص طور سے جو روی کی فصل بہتے ہیں وہ گیارے دن تک پنچ سیل کو پوری طرح سے پلن کرتے ہوئے کھیتوں میں کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں جو بارز کے سمیے میں کھیتوں کے اندر جتنی بھی گھاس ہو جاتی ہے گھاس سب سے زیادہ کونسی ہوتی ہے دوب گھاس ہوتی ہے گھر پتوار جتنا بھی ہمارا ہوتا ہے دوب گھاس ہوتی ہے اور بھی گھاس ہوتی ہے تو ان کو نکالتے اکھٹا کرتے ہیں اور اس کو نکال گئی یا تو ہم اپنے جانوروں کھلاتے ہیں یا اس کو فینک دیتے ہیں تو یہ اُتھ سب کا ایک حصہ ہے یعنی کام کرنے کا ایک حصہ ہے کہ گھاس کو جس نے نہیں نکالا جس نے اپنی گھاس نکال کے نہیں دکھائی اس کے کھیت میں پیداوار اچھی نہیں ہوگی تو یہ اُتھ سب کا ایک بڑا حصہ ہے دوسرا بڑا حصہ ہے اس کا پنچ سیل کا تتو کا گھرن کرنا یعنی پنچان امرت کا گھرن کرنا یہ جو تیتھییں ہیں اور یہ جو سسٹم ہے بھارت میں بہت پراشین ہے کیونکہ وپ جو ہے وپ کا جکر تب بھی آتا ہے جب بھگوان بودھ اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ میں اور دکھچہ جو سمکسم گیان ہے اس کے لئے مہرت کر رہے تھے تو ان کے پانچوں ساتھی ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ان پانچ ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا نام وپ بھی ہے تو وپ کو سکھچہ دینے کے لیے وپ کو پڑھانے کے لیے بھگوان بودھو کاسی بھی جاتے ہیں جب ان کو سمکسم گیان ہوتا ہے اس کے بعد میں تو وپ پہ ایک پرانا نام ہے کیونکہ وپ اگر بھگوان بودھ کے سمائے میں تھا تو اس کا مطلب یہ اتصاب وپ کا بہت پہلے سے چل رہا ہے ابھی اس اتصاب کو بھارت کے لوگ جو جانتے ہیں یا مانتے ہیں وہ مانتے ہیں اشت ونائک ردھی سدھی گڑھ پتی وپا موریا کے نام سے اور یہ بڑا فیمس ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ بہت پرانا ہے اور بھارت کے لوگ جو کا ہے تو اس میں اشت ونائک جو ہے اشت چونکہ سنسکارت بھاسا کا word ہے اور پالی میں اس کو بولتے ہیں اٹھ ونائک یعنی جو اٹھ سیل کا اٹھ ونو کا یعنی ونے کے نیموں کا آٹھ ونے کے نیموں کا اٹھ سیل کو جانتا ہو اس کا جانکار اور ردھی سدھی ردھی سدھی جو word ہے وہ ادھی سے بنا ہوا ہے ادھی پالی میں ہم بولتے ہیں الوکی کو جو لوگ سے پرے ہیں عدبوت ہے الگ ترے گا ہے یعنی عام منوسیٰ سے الگ ہٹ کے جو گیان ہے اس کو سائکوسومیٹک گیان بولتے ہیں یعنی من مستسکار جو اسے کام کرتا ہے اس گیان کو الوکی گیان بولتے ہیں یعنی لوگ میں تو ہم ایک سادھانا باچیت کرتے رہتے ہیں مگر اگر ہم من کی صدی کو اندر تک جان لیں اور پہچان لیں تو اس کو الوکی بولتے ہیں تو وہ الوکی گیان جو ہوتا ہے وہ ادھی بل یعنی ردی بل ہوتا ہے اس کو ادھی بل بولتے ہیں ادھی منتو بولتے ہیں یعنی الوکی سمپن یعنی کہ سادھان گیان سے گہن گیان وہ الوکی گیان بولتے ہیں ادھی ویسے بھی ہوئے یعنی الوکی ویسے سادھان گیان سے پرے کے وش ہے جو سائیکو سومیٹری یعنی من مستش کے جو من کی استدھی کے گیان ہوتے جو بھگوان بودھ نے ابھی دھمے میں ہمیں بہت اچھی طرح سے بتایا ہے اور صدقہ مطلب کیا ہے ہم کہتے ہیں یہ بات صدقہ ہو گئی وہ بات صدقہ ہو گئی اب یہ بات صدقہ ہو گئی صدقہ مطلب ہے پوری ہو گئی صدقہ مطلب ہے جانکاری میں ہو گئی اور اگر کسی آدمی نے کوئی بات صدقہ لی تو وہ صدقہ ہو گیا صدقہ مطلب ہے کہ اس نے صدقہ مطلب ہے جو آلوکی یعنی من مستش کے گیان میں پارنگت ہے اور اس کو صدقہ کر چکا ہے صدقہ کر چکا ہے کیا نام ہے اس کا گڑ پتی تو گڑ کس کو بولتے ہیں پالی بھاسا میں پالی بھاسا میں گڑ کا مطلب ہے ایک سمہو کو بولتے ہیں اور بھگوان کے سمیں تو جو بھکیوں کا سمہو ہوتا تھا اس کو بھی ہم گڑ بولتے تھے اور جو بھکیوں کے گڑ کا نائک ہوتا تھا اس کو ہم گڑ پتی بولتے تھے اس کو گڑ ایس بھی بولتے ہیں اس جو پالی بھاسا میں اس کا مطلب ہے رولر یا مالک یعنی پتی کا مطلب اور اس کا مطلب سیم ہے دونوں سیم ہیں مالک یا رولر یا جو اس کو سنگ کو یا جو سمہو کو نائک ہو جو اس کو نردیس دے دیکشن دے اور بتائے کہ یہ بات ہے یا اس سے زیادہ جانکار ہو تو ایسے کر کے تو ردی سدھی گڑ پتی عشت بنائک اور وپا موریا یعنی وپا پرانا شبد ہے جو اس میں سمائیت ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پراشن کال کا ہے اور موریا یہاں دو سبدوں میں آتا ہے پالی میں ایک تو مورے کال کے سخصے میں بھی آتا ہے جو مورے کال کے لوگ تھے جو مور ونسز تھے جو مور پخشی ہوتا ہے اس کے ونسز تھے اور ایک موریا اس میں بھی آتا ہے میرا والا میرا یعنی کہ گڑ پتی میرا گڑ پتی میرا مطلب جو گڑ کا راشت دیکش ہے وہ میرا گڑ پتی کا ایک سبد کا مطلب یہاں ہے لوگ تند سے بھی ہے یعنی گن پتی ہم لوگ تند کے شاشر کو بھی بولتے ہیں تو یہاں جو موریا کے جو ونساس تھے ان کو بھی گن پتی بولتے ہیں اور گن پتی جگے 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 چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ہرجی کے پائے جاتے ہیں جہاں گن ہوں گے سمو ہوگا لوگ کا وہ اپنا ایک منظر سے جو چونتے ہیں اس کو گن پتی بولتے ہیں اور بھارت کی جو آج کی استثیتی ہے وہ گن پتی پر آدھارت ہے بھارت کے سارے لوگ اپنا گن پتی چونتے ہیں کیونکہ سمویدھان میں گن پتی کی ویوستہ ہے گن کی ویوستہ ہے سمو کی ویوستہ ہے ایسے کر کے یہاں آتا ہے تو گن پتی کا ویسرجن اور سرجن یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کا ویسرجن کرنا چاہتے ہیں ویسرجن کا مطلب ہے اس کو دست کرنا چاہتے ہیں اور سرجن کا مطلب ہے اس کو create کرنا چاہتے ہیں تو بہت سائے لوگ گن کو بناتے ہیں create کرتے ہیں سرجن کرتے ہیں اس کا کچھ لوگ اس کا سرجن بھی کر دیتے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اپنے گھڑ پتی کا کیا کرنا چاہتے کیا نہیں کرنا چاہتے اور یہ جو پورا پورا جو ہمارا سسٹم ہے جس میں کسان کرسی پیدھان دیس کا یہ اتصاف ہے یہ بہت ہی بڑیا ہے ہر آدمی کو اسے منانا چاہیے یہ بہت ہی لا جواب ہے کیونکہ کھیتوں کی صفائی ہوتی ہے من کی صفائی ہوتی ہے من کی صفائی کے لیے پنچان امرت ہے جس کو پنچیل بولتے ہیں پانچ امرت اور کھیتوں کی صفائی کے لیے ہم دو دوب گھاس ہیں وہ نکالتے ہیں ساری گھاس کھر پتوا نکالتے ہیں اور کسانوں کو اس کو جوڑ سے منانا چاہیے چونکہ کسان تو وہی رہ گے کھیتوں میں اور شہروں میں یہ منائی جاتا ہے تو شہروں میں سمبل کی روپ میں یا ایک چھوٹے سی مانتہ کی روپ میں کئی گھاس ہم اکھڑ کے لے آتے ہیں اور اس کو مناتے ہیں باقی لوگ اپنی خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ شہروں کے اندر کھیت تو ہیں نہیں اور یہ اپنے پراروپ میں اور اپنے جو مول روپ روپ سے تھوڑا سا پرورتت ہو گیا ہے دھنیواد